جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے جو وفاقی گاوینہ ہے اس نے جو ایجنسز اور خصوصاً جو پنجاب سی ٹی دی نے کاروائی کی لاہور دھماکے کو دنیا کے سامنے عشقار کرنے کی اس کے اوپر مبارک بات دی ہے تمام افسران کو اور ہمارے انٹیلیجنس کے جو تمام شعبے سے وابستہ اور پنجاب پولیس اور سی ٹی دی کے جو لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنت سے اور جانفشانی سے بھارت کا اتنا بڑا نیٹورک جو ہے اس کو ایکسپوز کیا میں آپ کو یقینین یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو نیکسس ہے جس کے کچھ تفاصیل آپ کو انشاءاللہ مجھا امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں کے نام ہیں دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ سامنے آئیں گی سو کابینہ نے بڑی اس کے اوپر تسلی کا اظہار کیا ہے اور یہ کلبوشن جہادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشتگردی کا نیٹورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹیررزم نیٹورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے اور جو بھی اس میں لوگ ملووس ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریشنڈ کر لیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک امن و امان کی سیچوئیشن ہے اس میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان میں جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے ایک امپرس تھے جو برہراست لنکٹ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکٹ تھے اور ٹیرزم میں ملووس تھے ظاہر ہے ان کے لئے تو کریٹیریا اور ہوگا لیکن جو ناراض لوگ ہیں یا جو اپنی کچھ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لئے باتچیت کے لئے ایک بقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا اور یہ اس لئے بھی ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سی پیک کے جو اس وقت آپ کو سمرات ہیں ان میں بلوچستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور کل کا جو دورہ تھا عزیزم صاحب کا گوادر کا وہ اس کا ایک دفعہ پھر اس چیز کا ایک ایویڈنس ہے اس کی شہادت ہے کہ ہم سی پیک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور آج پانچ بجے صبح پانچ بجے تقریباً بلوچستان صاحب جو چائنہ کی کیمنس پارٹی آف چائنہ ہے اس کی جو سو سالہ انیویسٹری ہو رہی ہے اس میں بھی شرکت کریں گے اور ورچول خطاب کریں گے چائنہ کی سی پی سی سے اسی طریقے سے آج کی جو کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں حسب معمول ایلیکٹرک جو ہماری ووٹنگ مشینز ہیں ان کے اوپر بریفنگ ہوئی اور شبلی فراز صاحب نے بتایا ہے کہ پندرہ جولائی تک جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنی مشین جو ہے وہ دیار کر لیں گے جہاں تک ٹکنالوجی کا تعلق ہے ایوی ایم ٹکنالوجی بڑی مچور ہے اور کمپنیاں بھی اس کو بنا رہی ہیں منسٹر سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا جو انڈیجنس سٹرکچر ہے وہ بھی اب اس قابل ہے کہ وہ یہ مشین جو ہے وہ بنا سکے اور ہم نے پھر اوبرسیس پاکستانیز کی جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے اوپر بھی منسٹری آف آئیٹی نے اور امیلی حق صاحب نے اور ڈاٹر بابا روان صاحب نے بھی بریفنگ دی اور ایک کمپریہنسیو جو الیکٹرل ریفارمز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک یہ حق دینا چاہتے ہیں ورسیس پاکستانیز کو ووٹ کا اور الیکشنوں میں پاکستان کے اندر الیکٹرک ووٹنگ لانا چاہتے ہیں اس کے متعلق اپ ڈیٹ کیا اور ہمیں امید یہ ہے کہ پندرہ جولائی تک انشاءاللہ ہم یہ جو الیکٹرک ووٹنگ کا نظام ہے اس وہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار کر پائیں گے کابینہ کو گزشتہ جلاسوں میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درامند کی ریپورٹ پیش کی گئی اب تک کابینہ کے ایک سو اکتالیس جلاس ہوئے ہیں جن میں تین ہزار سات سو چھہتر فیصلے کیے گئے ان میں تین ہزار چار سو چوالیس یعنی تقریبے نائنٹی ون پرسٹرنٹ اکانویں فیصد جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درامند ہو چکا ہے چھاسٹھ کے اوپر جو عمل ہے وہ جاری ہے اور ایک سو تئیس ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درامند میں تاخیر ہوئی ہے اور ایک سو بیالیس فیصلے مفامتی یاداشتوں سے متعلق ہیں یا معاہدوں سے متعلق ہیں جو کہ کابینہ نے لیے ہیں اسی طریقے سے مختلف بزارتوں میں متعلقہ زیر انتوا فیصلوں سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا اس وقت جو ایک آوٹ پور ہے پاکستان میں ٹورزم کا اور نورڈرن ایڈیاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ جارے ہیں لیکن جو گلگٹ کی سپیشلی فلائٹس ہیں ان میں آپ کو کافی پرابلمز آتی ہیں کیونکہ وہ جو ائرپورٹ ہے وہ آل ویڈر ائرپورٹ نہیں ہے سارے موسموں کے لیے وہ کار آمد نہیں ہے تو ابھی ہم نے سکردو کے ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سکردو اور گلگٹ بلتستان جو ائرپورٹس ہیں ان کو آل ویڈر ائرپورٹس بنائے جائے اور سیویل ائرپورٹس کو وزیراعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک کرا منصوبہ دیکھے ہیں جس کے ذریعے ان ائرپورٹس کو جو ٹورزم کے متعلق ہیں ان کو ہم آل ویڈر ائرپورٹس بنائے جا سکیں اور ان میں گلگٹ اور سکردو ائرپورٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسی طرح سے وزیراعظم صاحب نے یہ سیویل ائرپورٹس ان کو ہدایت کی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کو جہازوں میں اتارنے اور چڑھانے کے جو انتظامات ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس میں تحقید کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کاروائی کریں اور جو معذور افراد ہیں ان کی جو بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ ہے اس کو آپ اس کو غور سے دیکھیں کیا ہم بہتری لاسکتے ہیں سلطاری ملازمتوں میں بہتری کے لیے شفاف اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ نظام لانے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے ہدایت کیا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سرویس جب شروع کی ملازمتوں میں تو اس میں بہت سارے جو ٹیسٹنگ سرویسز ہیں وہ میار کے مطابق نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ایک گلہ پیدا ہو رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سرویسز ٹھیک نہیں ہیں لہذا اب اس میں عرباب شہزاد صاحب کو شفقت محمود صاحب کو لاؤ منسٹر صاحب کو اور مجھے وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایچار ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ جو ٹیسٹنگ سرویس کا نظام ہے اس کے اوپر ایک پورا ہم کام کریں گے اس میں ٹکنالوجی لانا بڑے امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی کو بھی پتا نہ ہو کہ آخر جو پیپر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کون سا پیپر ہوگا اور پیپر بنانے والے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ خود علم نہ ہو کہ کس سٹوڈنٹ کو کیا پیپر آئے گا تو اس قسم کا ایک نظام ہمیں وضع کرنے کی ضرور ہے تاکہ ٹرانسپرنسی ہم جو ہے وہ لاسکیں چیرمن سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ گرین ایڈیاز کے تحفظ اور وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دیں غیر آزم جب سے پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا ہے ان کا بہت امفیسز راہ ہے بہت ان کا زور راہ ہے کہ گرین ایڈیاز کے اوپر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد میں ہم نے کئی سو کنال زمینیں کینسل کی ہیں اور جو ارگنیزیشنز کو ملی تھیں لیکن وہ گرین ایڈیاز کے اوپر تھی اور جو ڈیمارکیشن ہے اسلام آباد کے اندر گرین ایڈیاز کی اس کو انشور کیا گیا ہے اور اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی وضعظم صاحب کا جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گرین ایڈیاز ہمارے ختم ہو جائیں اور کنکریٹ کے ہم پورے جنگل کھڑے کر دیں جیسے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے کراچی میں جو پیوز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اسی طرح سے بغیر پلان کے ہر جگہ کے اوپر کنکریٹ کی بیلڈنز کھڑی کر دیں اس سے ایک پورا ہمارا شہری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گئے اس کو بحال کرنا مشکل ہے لیکن اس کو لانا ضروری ہے وفاقی وزراء وزراء مملکت اور دیگر شخصیات کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں وزیراعظم میں حضائد کی ہے کہ اس حوالے سے نظام کا اثر انہوں اور جائزہ لیا جائے وزیراعظم صاحب کو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین جن میں صوبائی جو ہمارے پارٹی کے اعلی عددار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکول زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا کھانوں پہ نہیں جاتا شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ایک ایک ایکسٹر آرڈری پروٹوکول جو ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صبائی ہمارے اقابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں اور جہاں پر بھی ایکسسیو پروٹوکول ہوگا وزیراعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے جہازہ اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ کورو رول پروٹوکولز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے سیکیورٹی کی جن کچھ ایسے البتہ ضرور ہیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے ان کی سیکیورٹی میز جو ہیں وہ لائدہ لیے جائیں گے لیکن پروٹوکولز میں کمی جو ہے وہ لانی ضروری ہے اس کے ساتھ حضرت عزیزم نے یہ بھی ارزائیت کیا ہے کہ جھنڈا لیرانے کہ ہمارا جو فلیگ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا اور فلیگ ایکٹ کے طاعت جو وفاقی وزراء ہے صرف انہیں کو ہی جھنڈا لگانے کی اجازت ہے اور باقی جن کو پرویین دی گئی ہے صرف وہی جھنڈا استعمال کریں اور اس حوالے سے کابینہ کے آئندہ ایجلاس میں ایک تفصیلی پرائم منسٹر آفیس جو ہے وہ ایک تفصیلی پولیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے گا ایک بہت بڑے جو فیصلے کے ذریعے جو کابینہ نے سیویل ایویشن آتھارٹی آرڈینس ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان اور پاکستان ائرپورٹس آتھارٹی آرڈینس ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان کی منظوری دیئی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سیویل ایویشن کو ایک ریگلیٹری باڈی بنا دیا گیا ہے اور ائرپورٹس کے اوپر سرویسز کے لیے ایک الہیدہ باڈی بنیں گی ابھی تک یہ کٹھے تھے سیویل ایویشن اس کے وجہ سے ریگلیٹری باڈی اور سرویسز باڈی گٹھی تھی جس کے وجہ سے ہمارے ائرپورٹس کے اوپر جس قسم کا ایک سسٹم ہونے چاہیے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکے تو اس کو الہیدہ کرنے کی ضرورتی اس کو الہیدہ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک میں سمجھتا ہوں ائرپورٹس کے نظام میں کافی بیٹھی آئے گی سیکیورٹیز ایکچینج کمیشن آف پاکستان ایسی سی پی کے حوالے سے تیس جون دوزار اکیس کو ستام پذیر مالی سال کے لیے آر ایس ایم عویس حیدر لیاقت نومان چارٹڈ اکاؤنٹرنس کو چارٹڈ اکاؤنٹرنس مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جس کے اوپر بڑے طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے اور وزیراعظم اس کے اوپر بہت قین ہیں اور بڑا انہ نے اس کے اوپر میشہ زور دیا ہے وہ فاتہ میں گلگت بلتستان میں اور بلوچستان کے اندر جو 3G اور 4G کی سہولت ہے اس کے اوپر ایک بہت ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دیا جائے اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک کلاس میں اضلاع شامل ہیں فاتہ کے ان تمام میں 3G اور 4G کی سرویسز دے دی گئی ہیں وزیراعظم صاحب نے حدایت کی ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات ابھی تک نہیں دی گئی وہاں پر اس کے فوری ان کو پہنچانے کے لئے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں law and order افغانستان کا معاملہ ہے یا وہ تو معاملہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی جو ہماری population ہے اتنی بڑی اس کو ہم ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ اتنی بڑی سہولت سے استفادہ ہی نہ کر رہے دیں کیونکہ انٹرنیٹ اب بنیادی حق ہے سو بزراظم صاحب نے اس کے لئے کہا ہے کہ ترجیلی اقدامات اٹھائے جائیں اور اگر کوئی security situation کہیں پہ بنیں گی تو وہ پھر بزراظم صاحب کے علم میں لائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا لیکن جنرلی ان تمام علاقوں کو 3G اور 4G کی سہولت دینا جو ہے اس کا بزراظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا fundamental right ہے کہ وہ ان کو ملے اسلام آباد capital territory safe city authority ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ون اسلام آباد capital territory maintenance public order ٹوینٹی نائنٹین اسلام آباد capital territory security of vulnerable establishments ایکٹ اور اسلام آباد capital territory sound regulation ایکٹ یہ تمام جو ہیں یہ cclc کو یعنی کابینہ کی جو کمیتی ہے legislation کی اس کو بیش دیئے گئے ہیں وزر مذہبی امور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں اور آئمہ قرام ہیں ان کو بی کی پی کی طرز کے اوپر مہانہ مشاعرہ دیا جائے اور وزرزم صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس تجویز کو دیکھ کے اس کے اوپر آگے چلنے کی ضروری ہے اسلام آباد capital territory information act of ٹوینٹی نائنٹین temporary residential ایکٹ اور غور کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ بجوا دیا گیا ہے cclc میں بلوچستان میں پیمرا council of complaints بلوچستان کے ممبران کے منظوری دی گئی ہے سہر ذریع بندیال کو پیمرا council of complaints تائنات کیا گیا ہے member complaint کے طور کے اوپر سی او پاکستان جیم انجولی development company کی تائناتی کا اور ایو بی آئی کی جو چیر میں ان کی جو تائناتی کا معاملہ ہے اس کو ماخر کیا گیا ہے کرونا ویکسین کی ایک بیسے یہ کرونا ویکسین کی پہلے ہمارے ہاں جو چل رہی ہے اس کی کونوون ڈشیا اس کا جو سالٹ ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے بارہ ہزار ایک سو چھاسی روپے تین ڈوزز کی اسی طرح جو صبائی ہمارے ایم سی او سی کے سبرا اصد عمر صاحب نے کابینہ کو کرونا صورتحال کی بارے میں بریفنگ دی ہے اور انڈین ویلینٹ کے پھلاو کے حوالے سے بریفنگ دی ہے کابینہ نے جو ابھی ایکانویس نے جس طرح سے پاکستان کو دنیا کے تین ممالک میں شامل کیا ہے جنہوں ممالک نے نیوزلینڈ اور پاکستان نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو جو کرونا کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے اور جس طریقے سے جو ہم نے اقدامات دیئے ہیں ان کو ایکانویس نے سراہ ہے اور اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے کابینہ نے فاقی حکومت اور اس کے اداروں کی ملکیت میں ملک طول و عرض میں واقع آرازی کے بہتر انتظام اور ان کو بہتر برویقیان آنے کے حوالے سے قیام کے حوالے سے قانون کی اصولی منظوری دی ہے یہ قانون بہت اہم ہوگا اس کے نزیزے میں جو وفاق کی جو تمام پراپرٹیز ہیں ان کو اس ایتھارٹی کو آگے جو کمرشلی ڈسپوز آف کرنے کا پلان جو ہے وہ کر سکے گی چونکہ سکت اور بہا روپے کی پراپرٹیز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں جن کے پر قبضے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں لائی جارہی ان کو ایک طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا جو کام ہے وہ کیا پاکستان بیرو آف شماریات میں ممبر سپورٹ سرویسز کی تیناتی کے حوالے سے تیناتی کا مرز دوبارہ شروع کیا جائے گا کیونکہ اس کی جو قانونی مسئلہ یہ تھا کہ ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے ری اپوائنٹمنٹ کے استحار آنا ضروری تھا کابینا کمیٹی برہتوانائی کے سترہ جون 2021 کے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اسی تینات grandparents کے جون نحوال توسیق کی گئی ہے کابینا نے بجٹ کی تیاری کے دوران ٹیریف کے زمن میں آنے والی بیکائدیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اشیاء پر لاغو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ریڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے نیشنل ٹیریف پولیسی بورڈ کے فیسنوں کی جو منظوری ہے اس میں جو آئیٹم تھا ہمارا گاڑیوں سے متعلق یا سی بھی اس کو منظوری دے دی ہے باقیوں کے لیے ایک ہفتہ ڈیلے ہوگا کل انشاءاللہ آٹو پولیسی کے اوپر جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ آتماد میں لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک سبسٹینشل کمی آپ کو نظر آئے گی اسی طریقے سے جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ڈیٹ ریلیف جو ہمیں دیا گیا ہے جی ٹوئنٹی نے پاکستان کا ایک ایک اشاریہ ایک سو اکیس ارب روپے کا جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیول کر دیا ہے اور ایک اشاریہ صفر پانچ ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں مل جائے گا لہذا تین اشاریہ سات ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ اس میں کرزوں کی جو ریشیولنگ ہے اس میں انشاءاللہ والا جو ہے وہ ہمیں ملے گا اسی طرح سے جو ہمارا یہ اس سال کا جو بھی تازہ جو انڈیکس آیا ہے پی بی ایس کا اس میں یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پاکستان میں جو قیمتوں میں اس تحقام نظر آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایکسنسیف ٹائس انڈیکس ہے اس میں اس تحقام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے جو ہمارا ٹوٹل جو جو بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ایک ڈیکیڈ میں دس سال میں پہلی بار ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب اس وقت نہیں ہے اور ہم اس وقت بیس بلین ڈالر کا لاز تھا جب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی ہم بیس ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑے تھے آج الحمدللہ صرف تین سال کی عرصے میں وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے اسی طریقے سے جو ہماری امپورٹس ہیں ان میں اب اضافہ ہو رہا ہے ایک بلین ڈالر کی مشینری جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے اور اگلے سال دو بلین ڈالر کی مشینری جو ہے وہ آئے گی ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ تقریباً اس وقت اپنے آرڈرز کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ بک ہے دو ہزار تیس تک ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے پاس کپیسٹی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ بنانے کی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو ایک ریسرجنس ہوئی ہے ہمارے ہاں ایکسپورٹس کی جو ہمارے فورن ریزروز ہیں اس وقت وہ بھی ماشاءاللہ بڑے استحقام کے اوپر ہیں پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر کا فورن ریزروز اس وقت سٹیٹ بینک کا ہے اور سات سو میلین یو ایس ڈالر روشن ڈیجٹل پاکستان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک سو سولہ ارب روپیہ زیادہ جو کرزہ ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال یہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے اور لانگ ٹرم کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں تین سو ارب روپیہ مزید پرائیوٹ سیکٹر میں جائے گا اور یہ سارا پیسہ ظاہر ہے فیکٹریہ لگنے میں لگ رہا ہے سارا پیسہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ جو ہے وہ کر رہا ہے چار شہر یا سات ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان کی ہسٹری جو تارجٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور امید ہے کہ وہ بھی انشاء اللہ پورے ہوں گے یہ آج کا کچھ آہ کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے اب سوالات میں ہوئے ہیں تو بتاتے چکے ہوں سر میں نے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ بس پارٹی اور مصدیق نور کی ادوار کا ایک خوی خوندار بلائے جاتا ہے بلوچ نراغ بلوچ سے ہم نے بات کی کر لی ہے میں نے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ وہ نراغ بلوچوں سے کیا ہم نے دور پات کی تو کی اور ان نراغ بلوچوں کی خیلیت کا میں نے اس کے ہے کہ اس کا ایجنڈا تیگ کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ ملکی کرتے ہیں حکومت کے فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ کوئی اگر میں اٹھ کے کر دے گا تمام ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک میکنیزم ہے حکومت کا اس کے مطابق عمل ہوتا ہے انڈیویجوال فیصلے نہیں ہوتا ہے سر جو جو جاپس آ چکے ہیں ان کو ایلک کرنے گے یا وہ کٹی مکٹی رہی نہیں ابھی تک تو اسلامباد ہائی کوٹ کا چکے فیصلہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جو بلوچ ہیں وہ تمام جو ادارے منسٹری کی اپنا میکنیزم ہے اس کے مطابق جاری رہے لیکن دیکھیں نا مسئلہ کیا آجاتا ہے مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ آپ میریٹ کو کیسے انشور کریں مثلا میں آپ کو پی ٹی وی میں بتاؤں یہاں پہ خرشید شاہ کمیٹی بنی انہوں نے لوگوں کو ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی کیا انہی کو ریگولر کر دیا انہی کو پینشن دے دی آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا سسٹم ہو اور آپ نے سینکڑوں لوگ بھرتی کر لی ہے جن کے اوپر کوئی میرٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آلٹی میٹلی پاکستان کے اندر یہ میڈیا کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو سارے اداروں میں بھرتی کے جاتے ہیں ان کی تنہائیں پاکستان کے لوگوں نے دینی ہے دیکھیں میرے لئے بڑا آسان ہے میں اپنے سارے میک میں میں آر پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے در دار دار پندرہ پندرہ لوگوں کو نوکریاں دے جو تو میں تو لیکٹیبل ہو جاؤں گا لیکن ادارہ بیٹھ جائے گا سو یہ جو سرکاری نوکریوں کے اوپر سپیشلی جو پیپلز پارٹی کی ایک تباہ کن پالیسی ہے اور ابھی آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اگزیکلی یہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے سارے ادارے بیٹھ گئے آپ کو شروع کرنا پڑتے ہیں سو جب تک آپ یہ سرکاری نوکری اور پھر بعد میں فخر سے کہتے ہیں میرے پر ریفرنس بنایا ہے کہ سرکاری جیسے وہ گھر سے پیسے دے رہے ہیں پیسے ٹیکس پیر دے رہا ہے اور کئی جانے ہی نوکریوں ہم نے دے رہی ہیں اس طرح تھوڑی نوکریوں ہوتی ہیں پاندرہ لوگ پاندرہ لوگ ایک تجھے کہ کیا آپ کو اگر آئیں گے تو مالی کی طرح اکھلے ہم پاکستان میں سریں گے پاکستان میں سریں گے جب کوئی پیسے پیسے پیر دے رہا ہے کمپول میں ایڈنٹی پائی ہو چکا ہے کمپول میں جائیں گے یہ ہمارا ستائیس سو کلومیٹر کا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے تو اس بورڈر میں کوئی تھا ہی نہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بورڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے اب ہم نے وہاں پہ بار لگا دیا نوے فیصد جو علاقہ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا اب وہ بار لگی ہوئے اس کے اندر گیٹس بنائے گئے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کا کسٹمز کا نظام جو باقی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی لے کر کے ہیں اب یہاں پر جو اس وقت سیچویشن ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بلکل افغان رفیجیز جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بورڈر ریجن کے ساتھ کیمپس بنائیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم بہت زیادہ جو اندر جو ہے بنا آئیں لیکن اس میں ہمارے مشکلات ہیں لوگوں کی گھر ہیں یہاں پہ تو ہمارا ہے تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک فیملی ادھر رہ رہی ہے دوسری فیملی ادھر رہ رہی ہے لیکن اس کو منیز کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا اور پاکستان اسی لیے دیکھیں ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ فانستان کے اندر امن اور امان سے معاملہ تیپ آئے اور ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اگر وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں جسٹر پہار سلام مزار رہے ہیں ڈو پارٹ سچن ہے ایک ایسٹر دیٹھ جو پرسکران پسکران کھولی تیر شروع ہے سپسکران کھولی کے عواج سے جو لوگ آپ نے پھرے ہوں یا انہوں نے کوئی ایسی انتشاءہات کیے ہیں کہ وہ پاکستان کے انگر شیئروں میں بھی بھی سب آئی بچانا چاہ رہے تھے اور کیا جو ہماری پاکستان چونے وہ انتظام پہیر کوئی تو ایسیاہ سیاç بڑے گئے دوسرے جو جو کشمیل کا ایکشن پریبا آ رہا ہے تو اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ گروپاٹس کو مکمل ایکشن اور ریپرکشن کی وہ رکھی دیرے ہیں کہ تیرے ریپرکشن بڑے نمید دنگی نہیں پہلی بات تو ہے کہ بلکل ہم ایک ڈوزیر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جو ہی یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو یہ ڈوزیر جو ہے وہ عالمی اداروں کو بھیجا جائے گا دوسری بات جو آپ کشمیل کے الیکشن کی ریکن کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بزیراعظم صاحب نے جب پارلیمان میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے کیا بات کہی تھی انہوں نے کہا جناب آپ آئیے اپوزیشن کو ہمارے ساتھ بیٹھ لیے ہم ہر الیکشن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی اب آپ بتائیے اس میں کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ہو گئے الیکشن ہوا ہے یہ صحیح ہوگا ہر الیکشن سے پہلے آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہے بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ داندلی ہوئی اب آپ مجھے بتائیے پیپس پارٹی کے جو لوگ بھی کشمیل کی پولیٹکس کو فالو کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے ٹوٹل آٹھ کینیڈیٹس ہیں پورے کشمیل میں جو مقابلے میں بھی ہیں اسی طرح سے نون لیگ کے اتنی تقریباً ان کے بارہ چودہ ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کینیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بعد میں ہارنا تو ہے ابھی اسے اگر وہ نیرٹیو نہیں بنائیں گے کہ داندلی ہوگی داندلی ہوگی تو بعد میں جواب کیا دیں گے سو سب سے پہلے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو سیریس پلٹیکل ہمارے جو انیلسٹ ہیں وہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کی کیا اس وقت قد کیا ہے کیا وہ الیکشن جیتنے جو گے بھی ہیں یا نہیں جو گے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے مطابق جو ہے وہ فیستہ کریں کچھ جو پہ تو نکڑ داندلی ہوئی ہے نا جیسے آپ نے دیکھا کراچی میں جو پیپس پارٹی کا کینیڈیٹ جیتا اس کو خود بھی یقین ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں امینے بن گیا ہوں تو یہ تو بالکل اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کیسا نظام وضع ہو جس میں ہارنے والا مانے کہ وہ الیکشن ہارا ہے اور جیتنے والے کوئی اتمنان ہو کہ وہ اتفیر الیکشن کے نتیجے میں الیکشن جیتا ہے ایک سوچ ہے مرکز پر ہوتی ہے ہے وہ دلٹل پر ہوتی ہے وہ شموعی ہکومت تناہتا ہے مادی میں بھی ہم نے دیکھا ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک تک کی بات کی تو آپ دیکھ رہے کہ اکر نمون اپنی پرس پارٹی پر تجیر نہیں ہے تو وہ کہاں چلے گے تو وہ ایک تک کی تک کیا تک کیا تک کیا تک کیا تو یہ کام سب سے چلے گا جو بھی ہکومت آ لی ہے تو وہ یہی کام کری ہے کہ ایک تک کی برس کو اپنی پارٹی دوسرا جو تو ہم بارڈر کو بند کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی کووڈر کیلئے سے بند کیا چاہی جو بارم خان کی کرم سیچیوشن ہے اس کی لیے ایک ایفٹی پرکورشنی ملیت دینے کے لیے ہم نے انہوں بند کیا ہے تاکہ کوئی ایسے لوگ کدھر نہ آتے ہیں جو بات ہیں بارم خان کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز والا کام کب تک چلے گا یہ اس وقت تک چلے گا جب تک سیاسی جماعتیں ملک میں نہیں بن جاتی اگر آپ کی سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے اور وہ کھڑی ہی الیکٹیبلز کی اوپر ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے نون لیگ روز کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ادھر چلے گئے یا ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے تو اگر نواز شریف مجھے آپ بتائی ہے کہ کس آئیڈیولوجی کے طرف زرداری صاحب کی گودھ میں جا کے بیٹھ گئے اور زرداری صاحب کس آئیڈیولوجی کی چکر پہ جا کے فضل اور احمان صاحب کی گودھ میں بیٹھ گئے جب آپ کی لیڈرشپ کی کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے جب آپ کے جو ٹاپ یہ جو لائلیٹی کا کانسپٹ ہے نا پلٹیکل پارٹیز میں یہ اپنے سے نیچے والوں کے لیے ہے خود وہ کسی کے لائل نہیں ہے لیکن نیچے والا جو ہے اس کا لائل ہونا بڑا ضروری ہے آپ جو مرضی کریں کیونکہ ایڈیولوجی تو کوئی نہیں ہے فضل اور احمان کیوں کہ بس پارٹی کی کیا ایڈیولوجی آپس میں بلاول اور فضل اور احمان صاحب آپس میں کیا ملتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو آپ کے نواز شریف صاحب ہیں اور بشباز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کیا ایڈیولوجی تو جب آپ خود پلٹیکل پارٹی اپنے ایک ایڈیولوجی پہ کھڑی ہوگی نظریہ پہ کھڑی ہوگی تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا دوسری بات جو آپ نے تورخم کی کی ہے دیکھئے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں جس کے اوپر ہم یہ کام کرتے ہیں ان سی او سی کے اندر ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کا پولٹیکس سے تعلق نہیں ہے ساری جو ان سی او سی کی جو اصل کامیابی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو سیاست سے بالکل الہدہ رکھ کے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں اور وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں اور تورخم بھی اسی کے مطابق چل رہا دیکھیں یہ تو ان سی کا اجلاس تو ہو جائے گا وہ تو سپیکر صاحب نے کارڈینیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ چیئرمن ہے اس کے کمیٹی کے لیکن ظاہرہ کے بنیادی جو نیشنل سیکریٹی پالیسی ہے بنانا وہ تو حکومت کا کام ہے اور ہم اپنی نیشنل سیکریٹی پالیسی کے اوپر بہت کینلی کام ہوتا ہو رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے اور آپ کو اس کمات اس کے نظر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ رہا ہے